اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام کی طرف پلنٹر فیشی آئٹس یہ آپ کی جو پاؤں ہیں یعنی کے پیر ان کی ایڈیوں سے اوپر والا ایڈیا جو ہے آپ کی جو ٹخنیں ہیں جو آپ کی ایڈیوں سے اوپر ٹخنوں اور اس کے درمیان کا عصہ ہے تلوے سے اوپر والا عصہ جو بہار ہے یہاں پر ایک بینٹ ڈشو پایا جاتا ہے یعنی کہ ایک ایسی نرم ہڈی ہوتی ہے جو کہ لچک پیدا کرتی ہے پاؤں کے اندر اکثر لوگوں کی جو ہے وہ آپ نے پیر دیکھے ہوں گے اس طرح کے ہوتے ہیں یا وہ بچے جو پیداشی طور پر جن کے پیر اسے مڑے ہوئے ہوتے ہیں پھر ان کو بوٹ پینائے جاتے ہیں وہ موٹے بوٹ آتے ہیں جو جس میں روڈ لگے ہوتے ہیں پھر ان کو آہستہ آہستہ ان کی پاؤں میں لگا کر پیروں میں لگا کر ان کے اس پیر کو درست کرنے کے لیے کیونکہ بچپن میں ہڈیاں جو ہے وہ نرم ہوتی ہیں لچلی ہوتی ہیں تو اس وقت یہ لگا کے اس کے اس بینڈ کو صحیح کیا جاتا ہے مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑی عمر کے لوگوں میں اس میں انفلامیشن آ جاتی ہے سوجن آ جاتی ہے یا اندر جو ہے وہ کوئی انفیکشن ہو جائے تو اس کے اندر جو ٹیشو ہوتے ہیں اس بینڈ کے اندر وہ متاثر ہوتے ہیں جب وہ متاثر ہوتے ہیں تو پھر جب کبھی آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کی ایڈیاں بہت زیادہ درد کرتی ہیں بہت زیادہ پین ہوتی ہے اس میں جو کہ تھوڑا بہت چلنے کے بعد جو ہے وہ درست ہو جاتی ہیں اور اکثر لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے اور وہ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ٹیسٹ کیے بغیر کہتا ہے کہ آپ کو یورک ایسڈ ہے اور یورک ایسڈ کہہ کر اس کو عدویات یورک ایسڈ کی دی جاتی ہیں اور وہ جب عدویات کو استعمال کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی شکایت تو رفع نہیں ہوتی لیکن ان کے سائیڈ ایفیکٹ پھر اس کو ہوتی ہیں ان کے جوڑوں کو متاثر کرتی ہے وہ عدویات یا ان کو جو ہے دوسری جگہ میں تکلیف ہو جاتی ہے کڈنی میں یا لیور میں یا اس طرح سے کوئی اور شکایت ان کو ہو جاتی ہے تو آپ جب بھی کوئی میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو ضرور آپ سب سے پہلے اپنا جو ہے وہ ٹیسٹ کروائیں تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں ٹیسٹ کرنے کے بعد بندے کو یہ جو ہے وہ اتمنان رہتا ہے کہ مجھے یہ شکایت نہیں ہے تو اس میں پھر ڈاکٹر کو بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ کو یورک ایسٹ کی شکایت نہیں ہے اس میں اکثر سوجن جو ہوتی ہے وہ کچھ ایسی وجوہات کی بنا پر بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ وہ کھڑے ہونے کا کام کرتے ہیں مسلسل کھڑے رہتے ہیں بارہ بارہ گھنٹے سولہ سولہ گھنٹے اس طرح سے وہ لوگ جو کہیں پر جو ہے وہ گارڈ کی صورت میں یا کہیں پر جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ چوکیدار ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں تو ان کو یہ شکایت ہو سکتی ہے کیونکہ یہ سوجن آ جاتی ہے اور یہ جو بینٹ ٹیشو ہے یہ متاثر ہوتا ہے اکڑاؤ آ جاتا ہے پاہوں میں تو پھر اس میں کافی پین ہوتی ہے یا پھر اس کے اندر جو ہے کچھ علامات یہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ کو یہ نہیں ہے تو آپ اس کے لیے ایکسرسائز ایک آتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے پاؤں کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ اس طرح کھڑے ہو کر لگا لیں اور پنجا اوپر کر لیں اور ایڑی اس طرح نیچے کر لیں اور اس کے اوپر ایسے دپاؤ ڈالیں اپنی اپنا جسم دیوار کی طرف کر لیں یہ ایڑی نیچے ہو اس طرح سے ایڑی نیچے زمین پہ ہو آپ کے جو پاؤں کی لیاں ہیں وہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہو پہلے ایک پاؤں کے لیے ایک ٹھانگ کے لیے ایک جو آپ کا پیر ہے اس کے لیے آپ یہ تقریباً ایک پانچ منٹ کے لیے کریں پھر دوسرے پاؤں کو بھی اسی طرح سے کریں اگر اس سے آپ کو فائدہ ہو تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو پلنٹر فیشیائٹس کی شکایت ہے اور اس کو پھر آپ جاری رکھیں اور اگر اس سے بھی آپ کو افاقہ نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ ایکس رے کروائیں ایکس رے میں یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کبھی کبار یہ جو ایڑی ہوتی ہے اس کی ہڈی جو ہے وہ سائٹ سے جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے ہڈی میں جو ہے وہ بڑوتری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بھی یہاں آپ کی ایڑی میں صبح کے وقت بہت زیادہ درد ہو سکتی ہے تو پلنٹر فیشیائٹس جو ہے وہ میں نے آپ کو کہتا ہے کہ یہ ایکسرسائز اس کے لیے اور بھی ایکسرسائز آتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنی ٹانگ کو یوں یہ جو آپ کی ٹانگ ہے اس کی اونگلیوں کو یوں یوں کر کے اس طرح سے یہ آج سے یوں بینٹ کریں اور اس کو بھی آپ پانچ منٹ کے لیے یوں بینٹ کیے رکھیں یوں اور اگر اس سے آپ کو افاقہ ہوتا ہے تو بھی آپ کو پلنٹر فیشیائٹس کی شکایت ہے تو یہ پھر آپ جو ہے کرتے رہیں اور اس کے لیے اور بھی ایکسرسائز آتی ہیں چونکہ میں پروگرام اس کے حوالے سے کر رہا ہوں تو تھوڑا بہت میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اکثر یہ ایڑیوں کا درد ہوا کرتا ہے اور یہ آج کل میرے پاس پیشنٹ زیادہ آتے ہیں اس کے تو میں نے ضرورت سمجھی کہ میں آپ کے سامنے اس کو جو ہے وہ بیان کروں تو پلنٹر فیشیائٹس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ ہڈی بڑ جائے تو بھی یہ شکایت ہوتی ہے تو یہ آپ ضرور جب بھی ہدویات لیں گے اس سے پہلے ایڑی کے پین کے لیے کبھی یہ آپ کی ایک ایڑی میں بھی ہو سکتا ہے کبھی دونوں میں ہو سکتا ہے کیونکہ کبھی ایک پاؤں جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے کبھی دوسرا ہوتا ہے یا ایسی جو ہے آپ شوز استعمال کرتے ہیں جو ہارڈ ہے اس شوز کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے آپ کو کیونکہ اس کے اوپر دباؤ پڑتا ہے دباؤ کی وجہ سے یہ اکثر انفلمیشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر یہ شکایت رہنے لگتی ہے اس کے علاوہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں نین سے جیسے ہی بیدار ہوتے ہیں آپ اپنے بستر سے اٹھتے ہیں پاؤں رکھتے ہیں تو آپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے پھر اگر یہ تکلیف زیادہ پڑ جاتی ہے تو پھر یورین بھی بار بار آتا ہے یہ بھی اس کی علامات ہو سکتی ہے تو اس کے اندر ہماری جو میڈیسن ہیں وہ بڑی کارگر میڈیسن ہے پلنٹر فیشیائٹس کے اندر تو ان عدویات کی طرف ہم آتے ہیں کہ وہ کونسی عدویات ہیں جس کو آپ استعمال کرنے سے اس کے پین میں بھی اور اس کی انفلامیشن میں بھی کمیل آ سکتے ہیں اور اس سے چھٹکار حاصل کر سکتے ہیں عدویات اس کی ہیں سب سے پہلے رسٹاکس رسٹاکس چونکہ یہ زیادہ تر ان علامات میں استعمال ہوتی ہے جس کو چلنے پھرنے سے آرام محسوس ہوتا ہو تو چونکہ آپ جب بھی بستر سے اٹھتے ہیں تو پہلی عرکت پہ اس میں پین ہوتی ہے تھوڑا سا چلتے ہیں تو اس میں آرام آ جاتا ہے تو دوسری جو ہماری جو میڈیسن اس میں ہے وہ سیکلامین سیکلامین بھی اس میں کافی اچھا کام کرتی ہے ان کو آپ ٹو انڈرڈ میں استعمال کریں اسٹاکس کو ٹو انڈرڈ میں صبح اور شام استعمال کریں اور سیکلامین جو ہے اس کو بھی آپ ٹو انڈرڈ میں صبح اور شام لیں اور جیسا کہ میں نے ایک پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ لیڈم پال یہ انفلانیشن میں بہت بہترین میڈیسن ہے انفلانیشن کے اندر یوریک ایسڈ میں بھی آپ کو کام کر سکتی ہے تو پلنٹر فیشیائٹس کے اندر بھی یہ آپ کو کام دے سکتی ہے اور بہترین کام کرتی ہے اس کو بھی آپ ٹو انڈرڈ میں فائیو صبح اور شام لیں اور اس کے علاوہ پہلی جو حرکت ہوتی ہے پہلی حرکت سے اگر آپ کو جو ہے وہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف مسلسل برقرار رہتی ہے یا اس میں چوبندار درد ہوتی ہے تو لیڈم پال یہ آپ کے لیے بہت زیادہ زود اثر دوا ثابت ہو سکتی ہے اور اس کے لیے ایک اور میڈیسن جو ہیں وہ اماری ہے جو کہ پین کے لیے بہترین بھی ہے اور جو انفلانیشن ہے اس کے لیے بھی بہترین کام کرتی ہے اگر آپ ہے آپ کے اس ایریے میں پین ہو رہی ہے کسی چوٹ کی وجہ سے کیونکہ اکثر چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی ٹیشو جو ہے وہ اس میں انفلانیشن ہو سکتی ہے چوٹ لگی ہے اور یہ جو بینڈ ٹیشو ہے اس کے اندر جو ہے وہ انفلانیشن چوٹ کی وجہ سے ہو گئی ہے تو اس میں آرنیکہ آپ ٹو انڈرڈ میں صبح اور شام فائیو ڈرابس لیں تو میری کوشش یہ تھی کہ پلنٹر فیشیائٹس کے اوپر میں آپ کو جو ہے آج یہ علامات اور کیفیات اور اس کی پہچان کے لیے جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا یہ آپ ضرور جو ہے وہ گھر میں خود کر کے جو ہے اس کی پہچان کر سکتے ہیں کہ پلنٹر فیشیائٹس تو نہیں ہے اور اگر اس ایکسرسائز سے آپ کو آرام آتا ہے تو آپ کو پلنٹر فیشیائٹس ہے تو آپ یہ میڈیسن لیں ان کو استعمال کریں اگر حرکت سے جو ہے وہ زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو پھر اس میں برائیونیا کارگر رہتی ہے اور اگر حرکت سے کمی آ رہی ہے تو آپ سٹاکس لیں تو اپنے بھائی ڈاکٹر شبیر احمد دونانی کو آپ اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ